جی تو اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں جی ہیٹنگ ایفیکٹ آف کرانٹ کے اوپر ہیٹنگ ایفیکٹ آف کرانٹ ہیٹنگ ایفیکٹ آف کرانٹ کو سٹیڈی کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جاولز لا کی کس کی جی؟ جاول لا کی جاولز لا جو تھا یہ مارے پاس ایک سائنٹیس تھا جس کا نام تھا پریس کوٹ جاول کیا نام تھا جی؟ پریس کوٹ جاول اس نے ایک لا دیا تھا جس کا نام تھا جاولز لا پریس کورٹ جہول کے مطابق یہ تھا کہ جب کسی کنڈکٹر میں سے کرانٹ پاس ہوتا ہے تو کہتا کیا ہوتا ہے کہتا جب کسی کنڈکٹر میں سے کرانٹ گزرتا ہے تو جو الیکٹریکل نرجی ہوتا ہے وہ کہتا کنورٹ ہوتی ہے تھرمال نرجی کے اندر اور اس نے کہا کہ کرانٹ جو وائر کے اندر ہیٹ پر ڈیوس ہوتی ہے جس کو اس نے کہا تھا ہیٹنگ ایفیکٹ آف کرانٹ اس کے مطابق جو ہوتی ہے وہ اس نے کہا ہیٹ ڈیریکٹلی پرپرشنل ٹو کہتا کرانٹ کے سکیئر کے برابر ہوتی ہے ہیٹ جو ہوتی ہے کہتا ڈیریکٹلی پرپرشنل ٹو دہ سکیئر آف کرانٹ اور اس کے علاوہ اس نے کہا ہیٹ ڈیریکٹلی پرپرشنل ٹو دہ رزسٹنس اور اس کے علاوہ اس نے کہا ہیٹ ڈیریکٹلی پرپرشنل ٹو ٹیمپریچر ہوتی ہے تو ہیٹ جو ہوتی ہے کہتا تک تین چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے کرنٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے ریزسٹنس پر ڈپینڈ کرتی ہے اور ٹمپریچر پر ڈپینڈ کرتی ہے تو اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں Q is equal to I square R T Q is equal to I square R T اور اس equation کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس equation کو ہم کہتے ہیں Joul's Law یہ کس کی ہمارے پاس ہے equation یہ اصل میں Joul's Law کی ہے اب ہمارے پاس question یہ ہے کہ current جو ہمارے پاس wire کے اندر heat produce کیوں ہوتی ہے تو یاد رکھے students heat produce ہوتی کس وجہ سے ہے جب ہمارے پاس current گزرتا ہے جب electron ہمارے پاس flow کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے colion ہوتی ہے electron کی آپس میں colion ہوتی ہے electron آپس میں collide کرتے ہیں جب وہ آپس میں collide کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے colion کی وجہ سے electron جو ہیں ان کی movement بڑھتی ہے کیا ہوتا جی electron کی movement بڑھ جاتی ہے movement مطلب ان کی kinetic energy بڑھ جاتی ہے electron کے آپس میں collide کرنے سے ان کی kinetic energy بڑھ جاتی ہے جب ان کی kinetic energy بڑھتی ہے تو ہمیں بتا ہے kinetic energy بڑھنے سے کیا ہوتا جی temperature بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے kinetic energy directly professional ہوتی ہے temperature کے مطلب جب آپس میں herd Sí Joan temperature بڑھ گیا temperature بڑھنے سے کیا ہوتا ہمیں بتا ہے temperature بڑھنے سے heat بڑھجاتی ہے so heating effect جو ہوتا ہے current کا وہ پیدا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بتا Omarion ہوگا جب current flow کرے گا تو molecules یا anatomy applied itself connect energy بڑھیں گے kinetic energy بڑھے گی to temperature بڑھے گا temperature بڑھے گا تو جی آپ کا ہیٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس تھا ہیٹنگ ایفیکٹ او دے کرنٹ اور جولز لہ کے مطابق ہم نے اس کو اکسپلین کیا اور یہ جو سٹوڈنٹس ایکویشن ہے یہ آپ نے کبھی نہیں پھولنے